دجال جنڈر میں ہجڑا ہوگا اسلام علیکم ورحمت اللہ سبھی دیکھنے والوں کا ویلکم ہے میرے شوہوں میں جس کا نام ہے لو سامو ہمارے دو ہاتھ ہیں ایک دائیں ہے اور ایک بائیں ہے بائیں ہاتھ میں اگر آپ غور کریں تو ایک انگوٹھا ہے اور چار اس کی انگلیاں ہیں آپ نے انگوٹھے کو چھوڑ دینا ہے اور یہ جو پہلی انگلی ہے شہادت والی انگلی ہے اس کو بھی آپ نے چھوڑ دینا ہے اب یہ تین انگلیاں باقی بچ چکی ہیں تو یہ جو سنٹر والی انگلی ہے یہ جو درمیان والی انگلی ہے اس کے ساتھ آپ نے سب سے پہلے دھونے کامل شروع کرنا ہے اگر یہ کافی اشافی نہیں ہے تو آپ نے اس کے ساتھ یہ جو ساتھ والی انگلی ہے یہ والی اس کو بھی اس کے ساتھ ملا لینا ہے اور ان دو انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنی مقعد کو یعنی وہ مقام جہاں سے نجاست کا اخراج ہوتا ہے اس کو دھونا ہے یہ دو انگلیاں بھی اگر کافی اور شافی نہ ہوں تو آپ نے اس تیسری انگلی چھوٹی انگلی کو بھی ساتھ ملا لینا ہے اور ان تینوں انگلیوں کے ساتھ آپ نے اپنی مقعد کو یعنی جہاں سے غلازت کا اخراج ہوتا ہے اس مقام کو دھونا ہے بند کرو ہاتھ جھوڑ کے میں توبہ 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 ایسے ہی ہوا جب پانی کا ایک بند بھی نہیں آیا دروازہ کھولا تو دیکھا غسل بھی ہو چکا ہے کفنائے بھی جا چکے حضرت کہا مجھے چرپائی پر لیٹا دینا رکھ دینا صفحے تیار رکھنا ہاں ٹھیک ہے نماز جنازہ کے لیے کوئی آگے نہ بڑھے گا کیوں کوئی آئے گا پڑھائے گا کوئی آئے گا پڑھائے گا چلا جائے گا تم انتظار کرنا امام آئے گا آئے 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 ہے نا دیکھا جنازہ رکھا ہوا ہے صفحے تیار ہیں چارپائی پر پڑھے ہوئے ایک گھوڑ پر گھوڑے پر سوار نقاب پوش آئے گھوڑے سے اترے اللہ اکبر کہا نماز جنازہ آدھا کی جانے لگے پھر گھوڑے بیٹھ کر تو وہی مرید جس نے پوچھا تھا اپنے پیرو مرشد سے سابیر پاک سے فنا اور بقا میں فرق کیا ہے پاؤں پکڑ لیا حضور آپ تو چلے جائیں گے دنیا پوچھے گی کہ تمہارے پیرو مرشد کی نماز جنازہ کس نے پڑھائی تو میں کیا جواب دوں گا میں کیا جواب دوں گا فارعن انہوں نے کپڑا ہٹایا کہا حضور آپ یہ حضور آپ سبان اللہ اگر گھوڑے پر آپ ہے تو یہ چارپائی پر کون ہے اگر گھوڑے پر آپ سوال ہے تو یہ چارپائی پر کون ہے کہا یہی تو تیرے سوال کا جواب تو نے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا میں کیا فرق ہے تو جو چارپائی پر پڑا ہے وہ فنا سابیر ہے جو ججھے دکھرا ہے وہ بقا سابیر ہے کانی ایک ایسے بضرب تھے انہوں نے ایک مہا میں پرو قرآن پاک حفظ کر لیا تھا اسے ناعت پڑھنے کا بھی بہت شوق ہے ہممم ان دو زرگ نے بہترین ناعتیں بھی لکھی ہیں میں تو کتابیں بھی پڑھتا ہوں اچھا پتہ ہے انہوں نے تو ایک حادثہ اور سے بھی زیادہ کتابیں لکھی ہیں جس میں فتح و عزیزہ کی کیا بات ہے اب بتا بھی دنا کون ہے بزرگ قرحان وہ تقریباً چودہ سال کے عمر میں مفتی بن گئے تھے ارے واہ یہ ہے کون ان کا نام امام اہل سنت پروان شم میں رسالت مجددیہ دین و ملت الحافظ الکاری امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان اور ان کا اور 25 افر مظفر کو مناتے ہیں ان بچوں کے لئے ہم پینڈ پانی اور یہ جو گلیسئر بچا رہے ہیں اچھا میں تو کہتا ہوں گلیسئر کو پگھل جانے دیجئے یہ سالے ڈوب کے مر جائیں گے میں نے ٹی وی دیکھنے میں مشغول اپنی بیٹی سے کہا آج افطار کے لئے مہمان آنے والے ہیں آؤ میرا ہاتھ بٹاؤ اس نے جواب دیا امی آج ایک خصوصی پروگرام آ رہا ہے میں وہ دیکھ رہی ہوں ماں نے پھر حکم دیا مگر اس نے سنی انسنی کر دی ماں کی مداخلت سے بچنے کے لئے وہ اوپر کے کمرے میں چلی گئی اور اندر سے کنڈی لگا کر ٹی وی دیکھنے میں مشغول ہوئی افطار کے وقت ماں نے آوازیں دیں مگر جواب نہ ملا اوپر جا کر دستک دیں مگر جواب ندارت اب ماں بڑی گھورائی اور اس نے شور مچا کر گھر والوں کو اکٹھا کر لیا بلاخر دروازہ توڑا گیا یہ دیکھ کر یک بار کی سب کی چیخیں نکل گئیں کہ وہ جوان لڑکی ٹی وی کے سامنے اوندھے مو پڑی ہے جب ہلا جولا کر دیکھا تو وہ مر چکی تھی کوہرام مچ گیا جب لاش اٹھانے لگے تو نہ اٹھائی جا سکی ایسا محسوس ہوا گویا ٹنوں وزنی لاش ہے یہ کونسا لوجک ہے بے اتفاق سے وہاں سے ہٹانے کے لئے کسی نے ٹی وی کو اٹھایا تو لاش ہلکی ہو گئی اور لوگوں سے اٹھ گئی اب جب جب ٹی وی اٹھاتے تو لاش اٹھتی اور رکھ دیتے تو لاش وزنی ہو جاتی ارے مجھے چکر آنے لگا اس دربار کے گرد ساتھ چکر لگانے ہیں پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی بشتی دروازہ دکھاؤں دا رہا یہ باندہ بنے آسی یہ خود پر خود اوپر چلے جاندہ سی یہ ہے جنتی دروازہ یہاں سے آپ گزریں گے میں آپ کو دکھاؤں گا کیسے گزرنا ہے میاں جی آئے ساتھ یہاں سے آپ نے گزرنا ہے اور گزر کر اس دربار کے گرد ساتھ چکر لگانے ہیں پھر آپ دنیا میں ہی کنفرم ہو جائیں گے کہ آپ جنتی ہیں آپ کو ٹکٹ مل جائے گا جنتی ہونے کا ثابوت بھی مل جائے گا بشتی دروازہ دنیا میں کوئی دروازہ نہیں ہے خانے کعبے کا دروازہ بھی بشتی دروازہ نہیں ہے ادھر ایک بدماج تھا وہ کہتا ہے میں کعبے میں پانچ دفعہ گئے ہوں اور میں ایسے ایسے کر کے مکہ دکھاتا ہوتا تھا پائی تو کعبے بچ دفن بھی ہو جا اس کی بنیاد پہ کسی نے بیشتی نہیں ہونا کیوں بقیہ گرکت قبرستان میں دس ہزار صحابہ کی قبریں ہیں اور اسی قبرستان میں عبداللہ ابن عبای منافق کی قبر بھی ہے کیونکہ قانوناً تو وہ مسلمان تھا نبیل اسلام نے اس کا جنازہ پڑھایا بخاری مسلم میں آتا ہے اپنا لعاب دہن اس کے موہ میں ڈالا ہے تو مسلمانوں کے قبرستان میں اسے دفن کی ہے تو اب کیا جی وہ چونکہ مدینہ میں دفن ہوا آپ نے جنازہ بھی پڑھا دیا تو اس کی ایسے بکشا جائے گا قرآن نے کہا سب سے نچنے درجے میں ہوگا نبی کا جنازہ پڑھانا نبی کا تھوک مبارک نبی کا کرتہ مبارک کوئی نفع نہیں دے سکا تو تو آڑے بیشتی دوازے تے سب بڑھائے بڑھوئے ہیں اپنے ہاں دنیا میں ایک جگہ ہے جسے جنتی ٹکڑا کہا گیا ہے وہ بخاری اور مسلم میدیس ہے میرے گھار سے لے کے میرے ممبر تک جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ جو اس میں آگا ہے وہ جنتی ہو جائے گا نا اگر کوئی کہتا ہے یہ ہے تو ان کو کہیں گے فلانے توڑے دوسرے مخالف بزرگ نے ہوتے گئے ہوئے ہیں کہیں گے نہیں ہوتے پاہمے جیتے مرضی ٹوڑ جائے نہیں ہوئے گا تو ان کا توڑے بھی جیتے ہیں مرضی ٹوڑ جائے اینجن ہی ہوندہ ٹھیک ہے نا نہیں ماننے کے لیے تیار نا ادھر سے جتنے ہمارے سیاسی لیڈر فوجی لیڈر باقی جاتے ہیں وہ بیٹھ ہی ریاض الجنہ میں ہوتے ہیں ان کے لیے ریاض الجنہ خالی کرا دی جاتا ہے بھائی وہ تو چوکڑی مار کے بھی کوئی بیٹھ جائے جنتی تو نہیں ہوگا وہ جنت کا ٹکڑا ہے آپ وہاں جائیں اس پہ امام بخاری نے باپ باندھا ہے کہ قبر رسول سے لے کے ممبر رسول جنت کا ٹکڑا ہے نبیل اسلام کی قبر مبارک حضرت ابو بکر عمر کی قبریں جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے زمین کے اوپر جنت کا ایک ٹکڑا ہے لیکن اس کے اندر داخل ہونے سے کوئی جنت میں نہیں داخل ہو جائے گا آمازہ بریلوی صاحب نے ایک شیر لکھا ہے جنت میں آ کر نار میں جاتا نہیں کوئی انہوں نے اسی قبر شیر کیا جب وہ جنت البقی اس میں بیٹھے ہیں نا ریاض الجنہ میں تو انہوں نے کہا کہ جب عدیثوں میں ہم نے سنا ہے جو ایک دفعہ جنت میں چلا جائے گا دوبارہ دوزخ میں نہیں جائے گا تو انہوں نے کہا یا اللہ میں ایک بار جنت میں آگئے ہوں تو آپ میں امید کرتا ہوں کہ میں دوزخ میں نہیں جاؤں گا تو یہ شیروں تک تو بات ٹھیک ہے ورنہ تو آڑے سیاسی لیڈر وہ تو سارے ادھر جاتے ہیں وہ تو کعبے کے دروازے ان کے لیے کھلتے ہیں تو قبر رسول کے لیے ان کو بھی اندر لے کے جائے جاتا ہے کہتا ہے نہیں نہیں وہ نہیں جان گے تو اسی بھی نہیں جاؤ گے کوئی بھی نہیں جائے گا اس طریقے سے کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ نہیں ٹھیک ہوگی